اسلام علیکم جی ویڈیو بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹیک زونیا آج کی ویڈیو آپ لوگ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنی کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ لوگ بی لو نیٹورک سے ویڈرو ایزی پیسہ جیس کیش میں کیسے لے سکتے ہو بلکل اس میں کافی زیادہ نیو اپ ڈیٹس آ چکی ہیں اور اب آپ لوگ ویڈرو ایزی پیسہ جیس کیش میں لے سکتے ہو جس نے میری آج کی ویڈیو مکمل واش کر لی اس کو کوئی بھی مسئلہ پیش نہیں آنے والا وہ آسانی سے ایزی پیسہ جیس کیش میں ویڈرو لے لے گا تو جلدی سے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ تو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ اور میں آپ کو ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاؤں گی سب سے پہلی بات آپ لوگوں نے بی لو نیٹورک کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جن لوگوں کو نہیں پتا وہ اس ایپ کو میری ڈسکرپشن باکس سے جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ میں نے اس کا لنک دیا ہے ٹھیک ہو گیا جب آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لوگے تو یہاں پر ارننگ کس طریقے سے ہوتی ہے بیسیکلی آپ کو یہاں پر ایک ہارٹ شیپ مل جاتی ہے آپ لوگ نے اس پر کلک کرنا ہوتا ہے جیسے آپ لوگ کلک کرو گے یہاں پر اس ہارٹ کے اندر بلڈ فل ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے بلڈ اوپر آئے گا ویسے ویسے آپ کی ارننگ ہوتی جائے گی مطلب کہ آپ لوگ یہاں پر مائننگ کر کے پیسے کما سکتے ہو دوسرا طریقہ اگر آپ سٹیٹس پر کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کو اکاؤنٹ بناتے ہی سو بی ایل وی مل جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا جب آپ لوگ سو بی ایل وی کو سٹیٹنگ پر لگاؤ گے تو یہاں پر آپ کو اس کی ڈیلی بیسیس پر ارننگ ہو جائے گی اور یہاں پر آپ میری ارننگ بھی دیکھ سکتے ہو یہ تو بات ہوگی ان لوگوں کی جنہیں نہیں پتا کہ اس پر کمائی کیسے کرتے ہیں اور بی لف نیٹورک کیا چیز ہے اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کہ بی لف نیٹورک سے ویڈرو لینا چاہتے ہیں اور وہ بھی ایسی پیسہ جیز کیش میں آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاؤں گی یہاں پر آپ کو دو اپلیکیشنز کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے بی لف نیٹورک تو آپ کے پاس ہے اس کے علاوہ آپ کو دو اور اپس کی ضرورت ہے وہ کون سی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہمیں ایک اپ چاہیے اس کا نام ہے ایکس اکس چینجر ٹھیک ہو گیا آپ لوگ انہیں پلی سٹور پر جانا ہے اس کو سرچ کرنا ہے اور اس کو ڈاؤن لڈ کر لینا ہے دوسری اپ ہمیں یہاں پر چاہیے ال بینک ٹھیک ہو گیا آپ لوگ انہیں پلی سٹور پر جانا ہے اور سرچ کرنا ہے ایل بینک اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اب ان ایپس کا استعمال کر کے آپ لوگ وڈرو اسی پیسہ جائز کیش میں لے سکتے ہو کس طریقے سے وہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ نے سٹیٹس پر جانا ہے جیسے آپ لوگ جاؤ گے یہاں پر آپ کو وڈرو فنڈز کا آپشن مل جاتا ہے آپ لوگ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کر دو گے یہاں پر آپ کی ارننگ آپ کو نظر آ جائے گی اب آپ لوگ نے کرنا کیا ہے جو آپ کی ارننگ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے اس کو آپ لوگ نے اوپر لکھ دینا ہے جیسے کہ یہاں پر میرے تین بی ایل وی ہیں تو میں لکھ دیتی ہوں لیکن جب آپ وڈرو والے آپشن پر کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کو بتایا چاہ رہا ہے کہ آپ کے پاس کم سے کم دس بی ایل وی ہونے چاہیے تو جب آپ کے پاس دس بی ایل وی ہو جائیں گے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ویڈرو والے آپشن پر کلک کر دی رہے یا جس کے زیادہ ہیں وہ بھی کر سکتا ہے بس کم نہیں ہونے چاہیے جب آپ لوگ ویڈرو والے آپشن پر کلک کرو گے تو اب کیا ہوگا وہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں جیسے آپ لوگ ویڈرو والے آپشن پر کلک کرو گے اور بیک ہوم پر آ جاؤ گے تو اب آپ کا بیلنس یہاں پر آ جائے گا یعنی کہ جو بھی آپ کی ارننگ ہے اب یہاں پر آ جائے گی جہاں پر بیلنس لکھا ہوتا ہے یہاں پر آ جائے گی اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے اس والے آپشن پر کلک کر دینا ہے یعنی کہ اب آپ لوگ نے ویڈرو والے آپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ کلک کرو گے یہاں پر آپ کو بی ایل وی کوائن مل جاتا ہے اور یہاں پر بی ایف آئی سی یعنی کہ بیف کوائن مل جاتا ہے لیکن آپ لوگ نے کیا کرنا ہے بی ایل وی آپشن پر کلک کر کے کنفرم والے اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ کنفرم والے اپشن پر کلک کرو گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج آ جاتا ہے اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اپنی اماؤنٹ لکھ دینا ہے یعنی کہ جتنے بھی آپ کے پاس بی ایل وی ہوں گے یہاں پر آپ لوگ نے لکھ دینا ہے یا آپ لوگ نے سیمپل کیا کرنا ہے میکس والے اپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ سے یہاں پر ایک اڈریس مانگا جائے گا یہ کون سا اڈریس ہے ہمیں کہاں سے ملے گا وہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں تو ابھی کے لیے اس پیچ کو ہم یہی پر چھوڑ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں اڈریس کی کہ یہ کون سا اڈریس ہے اور کہاں سے ہمیں ملے گا تو اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے جانا ہے ایکس اکسچینجر پر ٹھیک ہو گیا ایکس اکسچینجر ایپ کو آپ لوگ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس پر اکاؤنٹ بنا لینا ہے جب آپ لوگ اس پر اکاؤنٹ بنا لوگے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج آ جاتا ہے آپ لوگ نے سیمپل اس کو اوپن کرنا ہے تو آپ کے سامنے بالکل کچھ اس طرح کا پیج آ جائے گا یہاں پر آپ لوگ نے کیا کام کرنا ہے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں ہوم پیج پر یعنی کہ جب آپ اس ایپ کو اوپن کرو گے تو آپ کے سامنے یہ سارے آپشنز آ جاتے ہیں اگر آپ لوگ نیچے دیکھو تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بی ایل وی بی ایف آئی سی یعنی کہ بیف ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر آپ لوگ بی ایل وی جو ہے وہ سیل بھی کر سکتے ہو بائے بھی کر سکتے ہو بیسیکلی یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس بی ایل وی ہوں تو آپ لوگ بیف کوئن بائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس بیف کوئن ہو تو آپ لوگ بی ایل وی بائے کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا یہ سارے آپشنز آپ کو بعد میں سمجھاؤں گی ابھی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے بی ایل وی کو اس ایپ کے اندر لے کر آنا ہے ٹھیک ہو گیا وہ کس طریقے سے یہاں پر دیکھو آپ لوگوں نے والٹ والے آپشن پر کلک کر دینا ہے اور جیسے آپ اس پر کلک کروگے آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھے سپورٹ والے آپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کروگے یہاں پر اگر آپ نیچے دیکھو یہاں پر دیکھیں اور دھیان رہے کہ آپ لوگوں نے ویڈرو والے آپشن پر نہیں کرنا ڈیپوسٹ والے آپشن پر رہنا ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ ہم لوگوں نے بی ایل وی اس ایپ کے اندر لے کر آنے اس ایپ سے نکلوانے نہیں ٹھیک ہو گیا تو ڈیپوسٹ والا آپشن آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے نیچے آوگے تو یہاں پر آپ کو بی ایل وی کا آپشن مل جاتا ہے آپ لوگوں نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کروگے یہاں پر آپ کو ایک اڈریس دیا جاتا ہے آپ لوگوں نے اس کو کوپی کر لینا ہے یہ اڈریس ہو چکا ہے کوپی تو یہ وہ اڈریس ہے جو ہمیں وہاں پر مانگا جا رہا تھا یعنی بی لو نیٹ ورک پر جو اڈریس ہمیں مانگا جا رہا تھا وہ آپ لوگوں نے اس ایپ سے آ کر لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر اس کو کوپی نہیں پیسٹ کر دینا ہے وہاں سے آپ لوگوں نے کوپی کرنا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے پیسٹ کر دینا ہے اور جب آپ لوگ پیسٹ کر دوگے تو آپ لوگوں نے سیمٹ والے آپشن پر کلک کر دینا ہے تو اب کیا ہوگا جو ہمارے بی لو ہوں گے وہ چلے جائیں گے ایکس اکسچینجر میں ٹھیک ہو گیا یعنی کہ اس ایپ کے اندر اور ہمیں یہی کام کرنا ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے بی لو کو سیل کر کے بی ایف آئی سی یعنی کہ بیف کوائن کو لے لینا ہے کیونکہ جو بیف کوائن ہے وہ کافی ساری اکسچینجز پر آ چکا ہے اور بی ایل وی نہیں آیا تو ہم لوگوں نے بی ایل وی کو کر دینا ہے سیل اور بیف کوائن کو لے لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ لوگوں نے اس اپشن پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے مین پیج پر جب آپ لوگ آوکے تو نیچے آپ کو یہ اپشن میرا ہے بی ایل وی اور بیف کوائن آپ لوگوں نے اس پر کلک کر دینا ہے جب آپ اس پر کلک کروگے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج آ جاتا ہے نیچے دیکھیں آپ کو سیل کا اپشن نظر آ جاتا ہے آپ اس پر کلک کرو گے یہاں پہ آپ لوگے نے اپنے b l v لگا دینے یعنی کہ جتنے بھی b l v آپ لوگوں نے اس ایپ کے اندر لے کر آئے ہو یعنی کہ جتنے بھی b l v آپ اس ایپ کے اندر لے کر آئے ہو ان کو آپ لوگوں نے یہاں پر لکھ دینا ہے اور سیل b l v پر کلک کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کے b l v سیل ہو جائیں گے اور آپ کو بیف کوائن مل جائیں گے اور اسی طریقے سے آپ لوگ بیف کوائن کو سیل کر کے بی ایل وی بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہو کیا تو ابھی تک ہم لوگوں نے کیا کیا ہے بی ایل وی کو اس ایپ کے اندر لے کر آئے ہیں اس کے بعد بی ایل وی کو سیل کیا ہے اور ہم لوگوں نے بیف کوائن سے لے لی ہیں جب آپ لوگ بیف کوائن لے لوگے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے والٹ والے آپشن پر کلک کر دی رہے ہیں جیسے آپ اس پر کلک کرو گے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ لوگ انہیں ویڈرو اور ڈیپوسٹ کا خیال رکھنا ہے کیونکہ اب ہمارے پاس بیف کوائن آ چکے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کے بی ایل وی سیل ہو جائیں گے نا کچھ ہی ٹائم میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس بیف آ جائیں گے یعنی کہ بی ایف آئی سی اس کے بعد آپ لوگ انہیں ویڈرو والے آپشن پر کلک کرنا ہے پہلے ہم لوگ نے ڈیپوسٹ کیا تھا اب ہم لوگ لوگ نے ویڈرو کرنا ہے جب آپ ویڈرو والے آپشن پر کلک کرو گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو سب سے اوپر آپشن مل جاتا ہے بی ایف آئی سی ٹھیک ہے یعنی کہ بیف جب آپ اسے کلک کرو گے جیسے آپ لوگ بیف پر کلک کرو گے آپ سے یہاں پر ایک اڈریس مانگا جائے گا ٹھیک ہے اب یہ اڈریس آپ لوگ نے کہاں سے لینا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں اب آپ کو ضرورت پرے گی دوسری ایپ کی اور اس کا نام ہے ایل بینک ٹھیک ہو گیا اب آپ لوگ نے ایل بینک پر کیا کرنا ہے سمپل آپ لوگ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایل بینک پر آپ لوگ نے اکاؤنٹ بنا لینا ہے جب آپ اکاؤنٹ بنا لگے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج آ جائے گا ویڈیو کو آپ لوگ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہم اپنی منزل کے بہت زیادہ قریب ہے اگر میں نہیں تھکی ویڈیو بنا کر تو آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہوئے مت تھکنا اور مکمل ووچ کر لینا ویڈیو کو اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے جو بیف کوائنز ہیں ان کو ہم لوگ نے ایل بینک کے اندر لے کر آنا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم لوگوں کو ڈالرز مل جائیں گے وہ میں آپ کو بات میں بتاتی ہوں اب ہم لوگ نے بیف کوائنز کو کیسے لے کر آنا ہے اب آپ کو ایک والٹ کا آپشن ملے گا آپ لوگ اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرو گے یہاں پہ دیکھیں آپ کو ڈیپوزٹ کا آپشن مل جاتا ہے آپ لوگ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور جیسے ہی آپ اس پر کلک کرو گے یہاں پہ دیکھیں اوپر آپ کو سرچ کا آپشن مل جاتا ہے آپ لوگ نے سرچ کرنا ہے آپ لوگ نے بیف آئی سی سرچ کرنا ہے یعنی کہ اس کوائن کو سرچ کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے آ جائے گا اب آپ لوگ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کرو گے ان ساری چیزوں کو آپ لوگ نے نیکسٹ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو کچھ گائیڈ کیا جانا ہے اس کو آپ نیکسٹ کرتے جانا اور اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیچ آ جائے گا اور یہاں پر آپ کو ایک اڈریس مل جاتا ہے آپ لوگ نے سمپل اس کو کوپی کر لینا ہے یہاں پر جب آپ اسے کوپی کر لگے تو آپ کا کام ہو جائے گا آلموسٹ ختم تھوڑا سا اور آئے گیا سبر کر لیں یہاں پر آپ لوگ نے واپس آ جانا ہے اپنی ایپ میں ٹھیک ہے یعنی کہ ایکس اکسچینجر میں واپس وہی پیج آ جکا ہے یہاں پر ہم سے ایک اڈریس مانگا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ کون سا اڈریس ہے وہ وہی اڈریس ہے جو ہم نے ال بینک سے کوپی کیا ہے آپ لوگ نے سمپل اس اڈریس کو یہاں پر آ کر پیسٹ کر دینا ہے اب کیا ہوگا جب آپ پیسٹ کرو گے تو آپ کے بیف کوائنز چلے جائیں گے ال بینک کے اندر اور جب آپ کے بیف کوائنز ال بینک کے اندر چلے جائیں گے تو آپ لوگ اب کیا کرو گے وہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ال بینک کے ہوم پیج پر آنا ہے اوپر آپ کو سرچ کا آپشن مل جاتا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک کمال کی چیز دکھا دیتی ہوں تو سرچ والے آپشن پر آپ لوگ نے اپنے بیف کوائن کو سرچ کر لینا اور یہاں پر آپ لوگ بیف کوائن کو سیل کر سکتے ہو کیونکہ ال بینک میں بیف کوائن جو ہے وہ یو ایس ڈی ٹی کے ساتھ لسٹنگ ہے اگر میں اس پر کلک کر دوں تو یہاں پہ دیکھیں اور یو ایس ڈی ٹی کا ریٹ جو ہے نا وہ کافی ہائی ہوتا ہے یعنی کہ یہ بھی ایک ڈالر ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یو ایس ڈی ہوتا ہے نا ویسے یو ایس ڈی ٹی بھی ہوتا ہے جس کا ریٹ اس سے بھی زیادہ ہائی ہوتا ہے اس ڈالر کا ریٹ کافی ہائی ہوتا ہے تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سمجھ لیں آپ کے پاس بیف کوائنز آ چکی ہیں ایل بینک میں بلکل ویسے ہی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سیمپل سیل والے اپشن پر کلک کر دینا اور جب آپ سیل والے اپشن پر کلک کرو گے تو یہاں پر آپ لوگوں نے اپنی اماؤنٹ یعنی کی بیف کوائن لگا دینا جتنے بھی آپ کے پاس ہوں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سیل بی ایف آئی سی کا آپشن مل جاتا ہے جب آپ اس پر کلک کروگے اور یہ ہو جائیں گے سیل اور آپ کو مل جائیں گے یو ایس ڈی ڈی جس کا ریٹ بہت زیادہ ہائے ہوتا ہے اور جب آپ کو یو ایس ڈی ڈی یعنی کہ ڈالرز میں آپ کی اماؤنٹ مل جائے گی تو یہاں پر آپ کا کام ہو جاتا ہے ختم اب جن کو نہیں پتا کہ یو ایس ڈی ڈی سیل کیسے کرنے حالانکہ وہ بہت ہی آسان کام ہے اب یہاں پر آپ لوگ کیا کر سکتے ہو بنانس کا سہارا لے سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ لوگ انہیں سیمپل جانا ہے اس پر کس پر پلی سٹور پر اور آپ لوگ انہیں بنانس سرچ کرنا ہے جب آپ سرچ کرو گے یہ ایپ آ جائے گی اگر آپ لوگ اس پر کلک کرو گے ٹھیک ہے اس ایپ پر تو آپ لوگ انہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور یہاں پر آپ اپنے یو ایس ڈی 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 یعنی کہ ڈالرز سیل کر سکتے ہو پی ٹو پی کے ذریعے ٹھیک ہے پی ٹو پی میں نے بہت ہی آرام سے بولا تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے اب اس کے ذریعے آپ لوگ اپنے ڈالرز سیل کر سکتے ہو جس کو نہیں پتا یوٹیوب پہ جائے اور سرچ کرے کہ بناس میں پی ٹو پی کس طریقے سے کرتے ہیں سمجھ آ جائے گی کافی لوگ سمجھا دیں گے آپ کو وہ سب سے زیادہ آسان کام ہے مین کام تھا کہ ڈالرز میں کیسے لے کر آنے ہیں کوائن سے جب وہ آ جاتے ہیں تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہو میں بھی آپ کے جو ڈالرز ہیں وہ بائے کر سکتی ہوں اور آپ کو ایزی پیسہ جائے سکیش میں آپ کے پیسے پروائیٹ کر سکتی ہوں تو اس طریقے سے آپ لوگ بی لوو نیٹ ورک سے وڈرو ایزی پیسہ جائے سکیش میں لے سکتے ہو آپ لوگ نے بی ایل وی کو ڈالرز میں کنورٹ کرنا ہے جو کہ میں نے آپ کو مکمل میتھڈ سمجھا دیا اور اب آپ ڈالرز کو بناس کے ثرو سیل کر سکتے ہو یا کسی کو بھی سیل کر سکتے ہو ڈالرز لینے کے لیے سب بھی پاگل ہوتے ہیں تو آپ کسی کو بھی سیل کر کے ایزی پیسہ جائے سکیش میں وڈرو لے سکتے ہو تو کافی اچھی ویڈیو تھی کیونکہ میں بہت زیادہ بولی ہوں میری ہو چکی ہے بس تو آپ لوگ ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دینا اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی ویڈیو دیکھیں